بسم اللہ الرحمن الرحیم کرسچن رینے ڈی ڈوو کرسچن رینے ڈی اس نے جو ہے سیل میں ایک سنگل میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلی ڈسکور کیا لائسوسوم کیسے ہیں سنگل میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلی ہیں ٹھیک ہے اور وہ کس نے ڈسکور کیا کرسچن رینے ڈی ڈی ڈوو نے اس نے کہا کہ سیل میں ایک سنگل میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلی بھی ہیں لیکن ان کا فنکشن کیا ہے جسٹ ایسے سمجھو کہ یہ آپ کے پاس ایک سیل ہے سیل میں ویزیکل کے اندر بند ہیں میمبرین کے اندر بند ہیں آرگنیلی میمبرین کے اندر بند ہیں ابھی ہم ان کو بنائیں گے بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ لائسوسوم بنے گا کیسے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس کے فنکشن پر چلے جاتے ہیں ہم پہلے تو اس کا فنکشن دیکھتے ہیں کہ اس کا فنکشن کیا ہے سیل میں دا مین فنکشن آف دا لائسوسوم اس بریک ڈاؤن یہ کیا کرتا ہے سیل میں یا ہم کہہ دیتے ہیں یہ سیل میں ڈائیجیشن کراتا ہے کیا کراتا ہے ڈائیجیشن ٹھیک ہے آپ نے رائیبوسوم کے بارے میں پڑھا رائیبوسوم is the factory of protein گالجی اپریٹس کے بارے میں پڑھا کہ گالجی اپریٹس پیکنگ کرتا ہے موڈیفائی کرتا ہے میٹیریل کو پیکنگ کرتا ہے اس کے گرد میمبرین لگاتا ہے اس کے گرد میمبرین لگاتا ہے لائسوسوم کا کیا فنکشن ہے مین ڈائیجیشن they helps in the breakdown of the material یہ سیل کے اندر جو میٹیریل ہوتا ہے یا میٹیریل سیل میں باہر سے آتا ہے یہ اس کی break down کرتا ہے یہ اس کی اور یاد رکھنا بیٹا بریک ڈائن کے لیے اس کے پاس کیا ہونے لازمی ہیں انزائیمز کیا ہونے لازمی ہیں انزائیمز کیا ہونے لازمی ہیں اس کے پاس اور all انزائیمز are made up of protein یا all انزائیمز are proteins in nature کیسے ہوتے ہیں یہ پروٹینز ہوتے ہیں انزائم کسی سے مل کر بنتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی باڈی میں پروٹین کون بناتا ہے اور کل آپ نے ایک پروٹین بنوائی تھی کس سے آپ نے کہا تھا رف ہینڈو پلازمی کریٹکولم آپ کو کیا بنا کے دے گا یہ وہ پروٹین ہے اور پھر آپ نے اس پروٹین کو پیک کروانے کے لیے کس کے پاس بھیجا تھا گولجی اپریٹس تو گولجی اپریٹس نے اس کے گرد کیا لگا دی تھی میمبرین ایک طرف سے آپ انزائمز ہی کٹھے کرو اور اس کے اوپر کیا لگوا دو میمبرین تو وہ کیا بن جے گا بیٹا لائیسوسوم کیا بن جے گا لائیسوسوم سنگل میمبرین باؤنڈڈ سٹرکچر باؤنڈڈ آرگنیلی کنٹین ڈائجسٹیو انزائمز ان کے پاس کیسے انزائمز ہیں اور سٹرونگ ڈائجسٹیو انزائمز ہیں ان کے ساتھ ان کے اندر کوئی بھی چیز چلی جائے گی تو یہ اس کی کیا کر دیں گے ڈائجیشن کر دیں گے توڑ پھوڑ کر دیں گے کلیر اب یہ کیسے ایکٹ کرتے ہیں ان کا میکنیزم آف ایکشن اگر ہم دیکھیں ہم کہتے ہیں لیٹ کہ سیل کے باہر سے کوئی فوڈ ویکیول آئے کیا ہے یہ فوڈ آئی ہے چلیں ایسے سمجھ لیں یہ فوڈ آئی ہے اور سیل میں یہ کون ہے لائسوسوم ہے سیل میں کون پڑا ہوا ہے یہ اور یہ میں لائسوسوم کے اندر اس کے کیا بنا رہا ہوں انزائمز پروٹینز ہی ہیں لیکن یہ اس کے انزائمز ہیں یہ اس کے اب لائسوسوم کو پتا چلے گا فوڈ ویکیول اندر آئے اگلے لمحے یہ فوڈ ویکیول کس کے ساتھ مکس ہو جائے گا لائسوسوم کے ساتھ کس کے ساتھ مکس ہو جائے گا بھٹے لائسوسوم کے ساتھ لائسوسوم بڑا ہو گیا چھوٹا ہو گیا کیونکہ اس نے اپنے اندر کیا کس چیز کو انٹیک کر لی ہے فوڈ ویکیول کو کس کو انٹیک کر لی ہے فوڈ ویکیول کو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ابھی یہ والا جو لائسوس ہوم تھا اس کا نام ہوتا ہے بیٹا پرائمری لائسوس ہوم کیا نام ہے اور جب آپ کا پرائمری لائسوس ہوم فیوز ہو جائے کیا ہو جائے فیوز ہوتے زم ہو جانا مل جانا ایک ہو جانا ایک ہو جانا یہ دو علیدہ علیدہ تھے اب یہ دونوں ایک ہو گئے ایک اسٹرکچر میں بند ہو گئے تو جب آپ کا پرائمری لائسوس ہوم کس کے ساتھ مکس ہو جائے گا بیٹے فوڈ ویکیول کے ساتھ یا فوڈ کے ساتھ مکس ہو جائے گا کسی فوڈ مولیکیول کو اپنے اندر انٹیک کر لے گا تو اٹھویل بی کنورٹیڈ انٹو مطلب اگر اس کے ساتھ ہم فوڈ کو جوڑ دیں تو یہ سیکنڈری لائسوس ہوم میں کنورٹ ہو جائے گا بیٹے کس میں سیکنڈری لائسوس ہوم سیکنڈری لائسوس ہوم میں یہ کنورٹ ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آئی کیا بات سمجھ میں آئی ہے ہم نے کہا ایک ہوتا ہے پرائمری لائسوس ہوم جب وہ فوڈ ویکیول کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا تو وہ کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے سیکنڈری لائسوس ہوم میں کس میں کنورٹ ہو جاتا ہے سکینڈری لائسوسوم میں ٹھیک ہے اچھا اب اگلی بات کیا ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو لائسوسوم ہے کس لیے رکھا ہوا ہے ہم نے یہ جو فوڈ ہم نے اس میں ڈالی ہے کچھ لمحے بعد اس میں سے جب فوڈ باہر نکلے گی تو اس فوڈ کی کیا ہو چکی ہوگی ڈائجیشن کیا ہو چکی ہوگی یہ دیکھو ذرا آپ کے پاس پہلے ایک بڑا پارٹیکل تھا اب اس نے چھوٹے چھوٹے کیا کر دی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا دی اس کے ٹکڑے چھوٹے کر دی ٹکڑے چھوٹے کر دی the main function of the لائسوسوم is digestion main function of لائسوسوم is digestion clear کیسے ڈائجیشن کرتا ہے باہر سے آنے والی فوڈ کے ساتھ مکس ہوتا ہے اس کے انزائم اس کی بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ primary لائسوسوم سے کس میں convert ہوتا ہے and then food vacu اس فوڈ کو باہر کیا کر دیتا ہے پھر release کر دیتا ہے job cell میں جا کے اس کے pieces وغیرہ ہوں اس کو further جو ہے وہ different processes سے گزار کے اس کے مزید break down کی جا سکے اس سے energy obtain کی جا سکے ٹھیک ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بیٹا جو لائسوسوم ہے وہ double membrane ہے یا single membrane single membrane bounded organically ہے اس کی composition بھی اگر ہم بتائیں تو ہم کہتے ہیں اس کے گرد ایک single membrane ہے اور اس کے اندر کیا بند کیے ہیں میں ہم نے enzymes بند کیے ہیں کیا بند کیے ہیں enzymes اور enzymes بند کروا باکہ ہم پیک کون سے organically سے کروائیں گے اس کو گالجی اپریٹس سے تو ہم کہتے ہیں گالجی اپریٹس سے primary lysosome بن کے آتا ہے primary lysosome کس سے بن کے آتا ہے اور جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا پھر ملواتے ہیں ہم food بلوا کے اس کو کس میں convert کرواتے ہیں and then secondary lysosome enzyme ہے وہ food کی digestion کر دیتے ہیں this is all about your lysosome ایک دفع ریڈنگ کر لیتے ہیں اس کی بیٹے membrane bounded ہے نا تو ہر سیل میں ہوگا eukaryotic cells میں ہمارے سیل میں ہوگا cytoplasm ہی پڑاوہ ہوتا ہے کہاں پڑاوہ ہوتا ہے cytoplasm نکالو ذرا پیج نمبر آپ کے پاس 64 ہے lysosome in the mid 20th century a Belgian scientist Christian René Didave discovered the lysosome اس نے lysosome discover کیا اب lysosome کے بارے میں specification کیا تھی lysosome is a single membrane bounded organically lysosome کی composition بتا رہا ہے it contains strong digestive enzymes اس کے پاس کیا تھے and work for the breakdown breakdown کا دوسرا نام کیا لکھ سکتے ہیں digestion کس چیز کی digestion of food کی یا waste material کی جو سیل میں waste بھی بنتی ہیں چیزیں ان کو بھی اگر breakdown کرنا تو وہ بھی کس کے ذمہ لگا دیا جاتا ہے lysosome کے ذریعے چلو during its function اب اس کا mechanism ہے کیسے کام کرتا ہے اپنے کام کے دوران lysosome fuses with the vacuum ویکیول ویکیول کے ساتھ fuse ہوتا ہے اور اس ویکیول کے پاس کیا ہوتا ہے contain the targeted material and its enzymes breakdown the material یہ پیٹے نیکس پیج بے آپ کو گالجی اپریٹس بناوا نظر آ رہا ہے جب یہ گالجی اپریٹس سے آپ نے lysosome کس سے بنوایا گالجی اپریٹس سے کیونکہ آپ نے رف انڈو پلازمی کریٹیکلوم کو کہا یار مجھے وہ انزائم بنا دو اسے انزائم بنا دی آپ نے اس کو گالجی اپریٹس میں ڈالا اور اس کے گرد میمبرین لگوالی یہ lysosome تیار ہو گیا اس lysosome کا کیا نام ہے یہ آپ کے پاس primary lysosome آ گیا اس کے اندر کیا ہیں digestive enzymes اور یہ targeted material food ویکیول ہے ٹھیک ہے تو اب primary lysosome اس food ویکیول کو اپنے اندر لے گیا fusion ہو گئی ہے اور وہ کس میں convert ہو گیا secondary lysosome ہے لیکن یہاں پہ اس نے secondary lysosome نہیں لکھا اور یہاں پہ اس نے pieces of targeted material لکھے ہیں targeted material کہ اس نے کیا کر دی پھر pieces کر دی اور ان pieces کو پھر سیل سے کیا کر دے گا release کر دے گا یا باہر نکال دے گا یا جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہنچا دے گا آپ کے پاس یہ side box میں لکھا ہوا ہے کہ دیڈاو ووندہ نوبل پرائز in 1974 1974 میں فیزیولوجی اینڈ میڈیسن کے اندر اس نے کیا وون کیا نوبل پرائز وون کیا اسی طرح ہمارے پاس کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جس نے کمیلو گال جی نے اس نے بھی 1906 کے اندر نوبل پرائز لیا تھا کس میں فیزیولوجی اینڈ میڈیسن کے اندر کلیر پیٹی ہول ٹاپک میں کوئی کسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو تھینکیو اللہ حافظ